اس میں میرا ڈسٹک واشک بھی شامل ہے بہرحال جناب فانانس منسٹر صاحب واشک اگر شامل ہے بہرحال میں ایک عوامی نمائندہ ہوں کم از کم مجھے بھی پوچھا جائے کہ کون سے جگہ میں آسپٹل کا ضرورت ہے کون سے جگہ میں روڈ کا ضرورت ہے جناب سپیکر صاحب اگر اس لوگوں نے مجھے بائی پاس کیا مجھے نہیں پوچھا تو انشاءاللہ میں انشاءاللہ یہ سی پیک روڈ سے کوٹا لانگماش کرنے کیلئے تیار ہوں آپ کو اعتماد بلیا جائے گا انشاءاللہ بہت شکریہ جناب سپیکر صاحب میں وزیر براہ محکمہ تعلیم کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مفضول کرانا چاہتا ہوں کہ کمیونٹی سکولز میں سال دوہزار سات کے دوران آرجی بنیادوں پر تحینات کردہ نو سو کے قریب اساتحزہ تیرہ سال کا ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود تحال مستقل نہیں کیے گئے ہیں ان کو مستقل نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں چونکہ ایڈوکیشن کے منسٹر نہیں ہے جناب سپیکر صاحب یہاں اس اسمبلی میں ایک قراردات اس سلسلے میں پیش ہوئی اور یہ قراردات چار جنوری دوہزار انیس کو قراردات منظور ہوئی اور قراردات کے مطابق اس ہاؤس نے اس آگست ہاؤس نے یہ فیصلہ دیا کہ بلوچستان میں تعلیمی میار کو مزید بہتر بنانے کی غرصے کمیونٹی سکولز کا قیام عمل میں لائیا گیا جن میں اب تک چالیس ہزار کے قریب طلبہ زیر تعلیم ہیں لیکن سال دوہزار ساتھ سے کانٹریکٹ کی بنیاد پر تائینات اساتھیزہ ایک طویل اثر گزرنے کے باوجود تحال مستقل نہیں کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ان طلبہ کا تعلیم متاثر ہونے کا خطشہ ہے لہٰذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ کمیونٹی میں کانٹریکٹ کی بنیاد پر تائینات سات سو چھہاسی اساتھیزہ کو فوری طور پر مستقل کرے تاکہ کمیونٹی سکولز میں زیر تعلیم طلبہ اپنا تعلیم جاری رکھ سکیں یہ قراردات ہے جناب ہماری اسمبلی کا بجائے اس کے کہ اس ہاؤس کو عزت دی جاتی اور اس ہاؤس کی قراردات کو پذیرائی ملتی اب ہو یہ رہا ہے کہ ان اساتھیزہ کو ایک ایک کر کے ان کو نکالا جا رہا ہے اب ظلم کا بھی تو ایک حد ہوتا ہے ایک دفعہ آپ نے دوہزار سات میں ان اساتھیزہ کو سروس میں لیا یہ اب انہی خدمات انجام دیتے رہے ان کا ایج لیمٹ جو ہے وہ اب گزر چکا ہے کسی اور جگہ یہ کھپ نہیں سکتے ہیں بارہا سمریاں بنی ہیں گورنمنٹ کی طرف کہ ان کو مستقل کیا جائے لیکن اس کے باوجود ملک صاحب اس کو بھی میرے خیال سے ڈیپر کرتے ہیں یہ ان کا ایک یہ جو اساتھیزہ ہیں اس بارش میں باہر آپ کے اس عملی کے سامنے احتجاج پر ہیں تو اگر یہ مہربانی کریں کہ یہاں سے ٹریجری بنچے سے کچھ ساتھی جائیں ان کو کہیں کہ جی اگلا جو سیشن ہے آپ کی بات کو ڈسکس کیا جائے گا تاکہ اس بارش میں وہ بھی اس تکلیف سے بچ جائیں اور اس کا بھی جناب سپیکر چونکہ یہ ایک بہت اس حوالے سے تو اساتھیزہ کی بات اپنی جگہ پہ اہم ہے لیکن سب سے بڑی اہمیت کی بات یہ ہے کہ جب چاہے کسی کو رکھو جب چاہے کسی کو زبا کرو جب چاہے کسی کو لات مار کے پھینک تو یہ تو نہ جنگل میں ہوا ہے نہ کسی دنیا کی تاریخ میں کوئی اس قسم کا کوئی قانون بنا ہے کہ آدمی کو آپ سرویس دیتے ہیں لاؤ کا جو فرم ویو ہے وہ یہ کہ تین سال کانٹریکٹ میں رہنے کے بعد وہ ملازم مستقل ہونے کا حق دار ہے آپ نے بیس سال اس کو کانٹریکٹ پر رکھا ہوا ہے اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے اب ہمیں ضرورت نہیں ہے تو یہ اب جائیں تو کہاں جائے اتنا ظلم کیا جائے جس کا کوئی نہ کوئی مداوہ بھی ہو سکے ابھی ایسا بغیر مداوہ کے ظلم کا جناب میں گزارش کروں گا اور یہ جو جہاں اس جس طرح نصیب اللہ مری صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کولو میں دماغے میں بچوں کی آج بھی دو بچے اس میں شہید ہوئے ہیں میری گزارش تو یہ ہوگی کہ دعا تو پڑی گئی لیکن اس کے لئے یہ بھی کیا جائے جناب یہاں سے حکم ایک رولنگ دیا جائے کہ ان بچوں کو ان کے پیرنٹس کو محافظہ بھی دیا جائے کیونکہ ایسے بچے جس انداز میں یہ بچے شہید ہوئے ہیں اس سے بڑا ظلم کسی جگہ نظر نہیں ہے پوائنٹ اٹھایا ہے یقینا ہم اس پوائنٹ کی حمایت کرتے ہیں اور کوئٹا میں بچنے والے سب اچھی طرح جانتے ہیں میری گزارش یہ ہوگی کہ کہ اس سلسلے میں مرکزی جو وزیر ہے اس کو فوری طور پر بلایا جائے اور بلوچستان میں جن جن ازلامی گیس ہے پرٹیکلر لیکوئٹا یہ اس گیس کی کمی کو پورا کیا جائے اور کہتران صاحب نے جو فرمایا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ان بچوں کے بارے میں الیٹ ہے ہماری حکومت اس پہ کام کر رہی ہے میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں تہدل سے لیکن ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ان کی بھی کوئی حالت ہم سے زیادہ بہتر نہیں ہے جنان سپیکر صاحب سردار کہتران صاحب بھی آج کل ہماری طرح تحریک استحقاق کا سہارا لے رہے ہیں اسمبلی کا سہارا لے رہے ہیں تو وہ شاید کوئی اور چیز نہ کر سکیں خدا کرے کہ ان کے اتنے توفیق ہو جائے کہ اپنا عادر کر سکیں ابھی تو وہ ہمارے محتاج بن گئے شکریہ ملک صاحب